میں حافظ ظاہر قادری آج تمام مسلمانوں سے اور بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین سے ایک اہم غزارش کرنا چاہتا ہوں پیارے بھائیوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کے لیے بڑے اقدامات کرتا ہے اور جہاں اقدامات کرتا ہے وہاں مال بھی خرچ ہوتا ہے مختلف طریقوں سے اقدامات کیے جاتے ہیں تو ایک مسلمان کے لیے سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں اس پر فتن دور میں کہ جہاں ایمان بچانا انتہائی مشکل نظر آتا ہے ان لمحات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی کہ جس کا نام دعوت اسلامی ہے جس کے بانی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری دامت برکاتم العالیہ ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو نمازی بنا دیا سنتوں کا پابند بنا دیا ہم دیکھتے ہیں کہ جو غریب آدمی ہے نا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے پیسے نہیں ہے لیکن میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں اس کے پاس جذبہ ہے وہ کہتا ہے میں وقت دوں گا میں اپنی جان لگاؤں گا جو بزنسمن ہے وہ کہتا ہے یار وقت نہیں دے پاتا اس انداز سے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازہ ہے مجھے مال دیا ہے تو میں یہ دین کا کام کر رہے ہیں نا دعوت اسلامی والے اتنے بڑے بڑے مراکس قائم کر رہے ہیں کہ جہاں لاکھوں لوگ اصلاح ہو رہی ہیں لوگ نیکی کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو میں اپنا مال دوں گا خدا کی قسم بچت وہی ہے کہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں لگا دیا واقعی تو سب فنہ ہو جائے گا سمجھ دار وہی ہے کہ جو اس دنیا میں رہ کر اللہ کے دی ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے میری وزارش آج آپ کے سامنے یہی ہے کہ مدنی اتیات مہم برائے مدنی مراکس آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور امیر علیہ السنت خود آپ سے یہ اشارت فرما رہے ہیں کہ دین کے کام میں برچر کا حصہ لیجئے یہ نہ سوچئے گا کہ آپ کی رقم چھوٹی ہے آپ کو اللہ نے جتنا نوازہ ہے نا دیجئے آپ اور آپ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گناہ دے گا یہ وہ سودا ہے جس میں خسارہ نہیں ہے بہت ساری مساجد تعمیر ہو رہی ہیں بہت سارے مرح کی استعمیر ہو رہے ہیں الحمدللہ میرے اپنے بچے دار المدینہ میں پڑھتے ہیں اور میں آپ کو نہیں بتا سکتا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میرے بچوں کی اس وقت سے کیا تربیت ہو رہی ہے کیسی تربیت ہو رہی ہے اور جب آتے ہیں ماشاءاللہ تو گھر میں آ کر سنتیں بتاتے ہیں گھر میں آ کر ناتیں پڑھتے رہتے ہیں جھومتے رہتے ہیں اور جب صبح صبح وہ مدنی حلیہ میں تیار ہو کر جاتے ہیں تو سینے میں ٹھنڈا گترتی ہے اب دیر نہ کیجئے فورا فورا نیت کر لیجئے اور اپنی نیت کا اظہار بھی فرما دیجئے کہ آپ مدنی مراکس کے لیے کیا آتیاں دے رہے ہیں فورا اظہار فرما دیجئے اور اپنی آخرت کا ذریعہ بنائیے انشاءاللہ آپ کا یہ دیا ہوا آتیا آپ کی اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا ہم سب انشاءاللہ اپنی دعوت اسلامی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہر لحاظ سے دامیں درمیں قدمیں سخنیں بڑھ چڑھ کر ہر گھڑی ہر آن اللہ تبارک و تعالی ہم سے دین کی خدمت لے لے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ ازا وجل